اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی اچھی ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب بھی خوش رہے ہمیشہ تو یہاں پر دیکھئے میری چھوٹی سی ڈسپنسری ہے جس کی میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر ہوں مطلب میرے گھر میں جو ہے یہ کارنر بناوا ہے کہ میں سارے دوائیوں کو آرینج کر سکوں جو بھی چیزیں ہمیں ضروری ہوتی ہے وہ چیزیں میں یہاں پر سٹور کرتی ہوں مطلب جو بھی یہ جو آلیو آئل ہے یہ میں بچوں کی ناف میں اگرہ دالتی ہوں رات میں تو بہت اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے کرنے سے تو یہ ایئر ڈروپس نسل ڈروپس وہ سارے چیزیں ہیں جو میں اپنے گھر میں رکھتی ہوں جو کہ کچھ بھی چھوٹی موٹی پرابلم اگر بچوں کو کف وگرہ ہو رہا ہے سردی اور یہ زخام ہو رہا ہے تو میں گھر میں ہی ان کو ٹریٹمنٹ کر سکوں ابھی جو ہے کرونا کا ایسا دور آ گیا تھا کہ ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے تو ایسے د دور کے لیے یا کرونا اگر نہ بھی ہو تو ہمیں ایک ایسا کارنر بنانا چاہیے گھر میں تاکہ ہم اس میں جو ہے اپنی ضرورت کے جو میڈیشنز ہے وہ رکھ سکیں تو یہاں پر میں اس کو کلین کر رہی تھی تو میں نے سچا تھوڑا سا شوٹ کر لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو مجھے یہ عادت ہے کہ میں کوئی بھی اچھی جو دوائی ہوتی ہے جس طریقے سے ہم دوائی کو ہی لیتے ہیں وہ ہم اچھی لگتے ہیں تو میں اس کو سٹور کرتی ہوں کہ نیکس ٹیم جو ہے میں وہی می� مدیشن کھا سکوں اور ایک بات یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کو پوچھ کے کھانا چاہیے اور میں کوشش کرتی ہوں جو زیادہ تکلیف دے چیز ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں گھر سے نہ کروں لیکن جو نارمل چیزیں ہوتی ہے اس کو جو ہے میں گھری میں ٹریٹ کر لیتی ہوں بس جو کپور وغیرہ ہوتے ہیں اگر بچوں کو کف سردی ہو گئی تو میں کپور جو ہے گلے میں پان دیتی ہوں اس میں تھوڑے سے آئیردک میڈیشن ہے تھوڑے سے آلوپتک تھوڑے سے ہوم ہومیوپتک سارے جو ہے مجھے جو جو اچھے لگے ہیں میں رکھی ہوں نسل ڈروپس ہے اے ڈروپس کبھی کبھی بچوں کو کانوں میں شدید درد ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ڈروپس آئیز میں کچھ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈروپس اس طریقے کی چیزیں میں نے جوڑ کے رکھی ہیں کچھ شربتیں ہیں جو زیادہ اگر ہمیں ہیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے پینے کے لیے اس طریقے کے یہ تلسی ڈروپس وغیرہ اس طریقے کے لوشن اور سینٹائزرز وغ چیزیں ہوتے ہیں اس میں ٹریٹ کر سکوں ٹریٹمنٹ کر سکوں تو یہاں پر میرا سپری آگیا ہے فیس واش کا گلاوری سپری وہ بھی میں یہیں پر رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے ایزیلی مل جائے ادروپس چیزیں بہت زیادہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو بس یہ دیکھیں ہماری کلیننگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگتا ہے جب کلیننگ ہو جاتی ہے یہ ہے کاپور جو میں بچوں کو اگر کف اگر آگیا تو ان کے گلے میں باند دیتی ہوں اس سے بہت اچھ اس کی سمیل جو ہوتی ہے اس سے بہت اچھا ریلیف ملتا ہے تو جی فرینس آپ ہی اپنے گھر میں اس طریقہ کا کورنر ضرور بنائیے گا کہ آپ کو وہاں سے آپ کی چھوٹی موٹی جو ضرورتیں ہوتی ہے چھوٹی موٹی جو ٹریٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کلیننگ ہو جاتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں سے بہت ساری دوائیاں ایکسپائر ہو چکی تھی اس کو بھی میں نے نکال دی ہوں کیونکہ اچھا ہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپائر دوا کو جو ہے تو آؤٹ کر دے ادروائز پھر وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کھا لیں بے خیالی میں تو یہاں پر دیکھیں یہ باکس ہے اس میں جو سارے ٹیبلٹس اور کیپسلز وگرہ اس میں رکھی ہوں جو آلمنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ہیں اور جو روز مرہ کی چیزیں ہیں جو ویٹائمین ای وگرہ اس میں میں رکھتی ہوں اور ویٹائمین ای کی جو کپسلز ہے وہ کھانے میں اسکین کو لگانے میں یا ہمارے بالوں کو لگانے میں بہت ہوتی ہے اور بہت ساری چی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں جیسے کہ ایسی ڈی 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 کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے یا گیسٹرک کی پروبلم ہے اس کی ٹیبلٹ ہوتی ہے تو میں وہ گھر میں ہی رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمیں ایزیلی جو ہے ٹریٹ کر سکے ہم اپنی گھر والوں کو تو مجھے بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے فیملی میمبرز کو ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح سے میں نے اپنا ایک کورنر بنایا ہے تو ابھی آگئی تھی میں بچے کے سکول کو تو یہاں پر میں نے تھوڑ شوٹ کیا تھا کیونکہ آپ سبھی کو ہیپی اومنس دے بھی کہنا تھا تو آپ سبھی کو میری طرف سے ہیپی اومنس دے تو یہاں پر دیکھئے کتنا اچھا تو ہوتو نے لکھا تھا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لوں میں تو جی فرنس اس کے بعد ہم جو ہے آگئے ہیں شادی میں مطلب والی ماں تھا والی میں کو انوائٹیڈ تھے تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے شوٹ کیا تو یہاں پر دیکھئے یہ ہمارا لنچ ٹیبل تھا تو یہاں پر ہم نے سب نے بیٹھا تھا اس پر ہماری فیملی ہے یہاں پر بیٹھے تھے اور یہ آگئے ہمارا دینر سوری لنچ جو ہماری پلیٹ تھی چکن فرائی تھا اور بیف کی بریانی رائیتہ تھا اور سویٹ تو بہت ہی اچھا تھا سٹرابری فلیور کا تو ابھی کھانا ہو گیا ہے میں آگئی تھی یہاں پر ہینڈ واش کرنے کے لیے بس ہینڈ واش کریں گے اور نکلیں گے شادی سے پھر کہیں جانے کا من نہیں تھا دو سکول ہم گھوم چکے تھے تو اتنا زیادہ وہ ہو رہا تھا کہ کار میں بہت زیادہ پتہ نہیں بھی گرمیوں میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں آگئی تھی گھر میں اور دینر ہمارا ہو چکا ہے پھر میں وہاں سے آنے کے بعد کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائی عجیب طریقے کی ہو رہی تھی طبیعت اور بس ریسٹ کیا میں نے نماز پڑھ لی اور زہر تو ہم پڑھ کے گئے تھے بس اثر آ کے پڑھ لی اور ابھی جو ہے اثر مغرب کے بعد دینر بھی ہو گیا ہے اور یہاں پر لائیت ہس بینڈ وارٹر میلن تو اس طریقے کا وارٹر میلن ابھی بہت زیادہ ملنا کام ہو گیا ابھی جو ڈاک گرین والے بلیک والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو یہ جو وارٹر میلن ہے اس میں اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت سویٹ تھا اور سیزن کا پہلا فروٹ ہم نے یہ وارٹر میلن کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا جب بھی ہم سیزن کا پہلا فروٹ کھاتے ہیں تو بے شک اللہ کو شکر کریں اور بسم اللہ بلک کے نوش فرمائے تو بہت اچھا تھا آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ وارٹر میلن انجوائی کیجئے تو میرا بلوگ آپ کو کیسا لگا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ ضرور کریں اچھے والے تو جی فرینس ایسے تو میں نے کہا تھا کہ رات میں اب آپ نہ کاٹو وارٹر میلن کو لیکن بچے ہیں کہ مان نہیں رہے تھے تو پھر بچوں کے لیے ہم نے کٹ کر لیا اور اس میں سے آدھا ہمارا اسے ہی بچ گیا تھا کیونکہ آدھے میں ہم نے بانٹا بھی اور آدھے میں کھا بھی لیا پھر آدھا جو ہے بچ گیا تھا تو میں نے بہت بڑا والا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو پھر میں نے جو ہے اس کو فریج میں کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھا رہے مارننگ تک اور دیکھئے یہاں پر جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں تو ہزبینٹ یہاں پر بول رہتے کہ میں ہی کاٹ دوں اور میں کہہ دیتی کہ نہیں میں ہی کاٹ لوں گی تو یہاں پر مجھے تھوڑا سا ہارڈ جا رہا تھا کیونکہ یہ بڑا والا تھا یہ کٹ ایزیلی نہیں ہو رہا تھا تو بس وہی کہہ رہے تھے کہ میں ہی کاٹتا ہوں تو میں نے ان کو نہیں دیا میں نے خود ہی کاٹا اور یہی ہوتا ہے کہ صبح میں کھاؤ تو بولتے ہیں لوگ کہ صبح میں کھاؤ تو فروٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بچوں کے زید کے وجہ سے ہمیں ابھی کھاٹنا پڑا اور کھانا بھی پڑا بس مجھے تو اتنا نہیں تلتا اتنا زیادہ فروٹ میں بہت زیادہ کم کھاتی ہوں پتہ نہیں کیوں اتنی کریونگ نہیں ہوتی مجھے فروٹ کی تو میں نے دو پیس ہی بس کھائے دو پیس کھائے تو یہاں پر دیکھئے یہ آدھا جو ہے اس میں بھی میں ہاف کر رہی ہوں تو یہ جو رکھا نام بھی میں نے پیس وہ والا ہمارا بچ گیا تھا تو بس یہ بھی ہم نے کٹ کر کے اس کو بھی کھا لیا تھا سبی نے فیملی نے تو وہ والا پیس جو تھا اس کو فریج میں رکھا تھا جو میں نے سائیڈ میں رکھا تو پھر مارننگ میں یا دو پھر میں ہم اس کو کھا لیں گے فریج سے نکال کر اچھے سے کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے تو جی فرین سے ہی تھا ہمارا فل دے روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کیسے لگا ضرور بتانا اور اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے الویدہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اللہ حافظ شکریہ شکریہ